بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہونے والی جو تباہ کاریاں ان کے اثرات آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور انسانیت کے اوپر جو اس کے اوپر اثرات ان کے پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں آج کے ویلوگ کے اندر ہم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چلتے ہیں پہلے اپنے ویلوگ کی طرف اور اپنی نیوز کی طرف اور آج کی جو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تھیمز میں دوسری جنگ عظیم کے دوران چودہ سو ٹن وزنی بم لندن میں سنامی کا خطرہ ماہرین نے خبردار کر دیا اس نیوز کو جو کور کیا ہے وہ ڈیلی پاکستان نے کور کیا ہے برطانیہ کے دریہ تھیمز میں ایک سمندری جہاز کے ملوے میں چودہ سو ٹن وزنی دماغہ خیز مواد موجود ہے جس کو اگر باحفاظت ناکارہ نہ بنایا گیا تو سنامی میں جیسی صورتیل پیدا ہو سکتی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے دوران سن 1944 میں رائل بٹش نیوی کا ایک جہاز ایس ایس ریچرڈ مٹ گمری تھیمز میں ڈوب گیا تھا اس جہاز میں چودہ سو ٹن وزنی دماغہ خیز مواد موجود ہے جہاز کے ملبے میں ہائی ایکسپلوسی بلوک بسٹر اور کلیسٹر بموں کی تعداد دو سو جبکہ ایک ہزار پاؤنڈ کے سو سے زیادہ عام بم موجود ہیں ماہرین کی جانب سے وارننگ دی گئی تھی کہ چودہ سو ٹن وزنی یہ بم لندن میں تباہی مچا سکتے ہیں جس کے بعد ان بموں کو نکارہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ماہرین کی ٹیموں میں جون دوزار بائیس میں یہ تھیمز سے بموں کو نکارہ بنانے کا آپریشن شروع کریں گے جو دو مہینے تک جاری رہے گا اگر اس دوران یہ دماغہ خیز مواد پھٹ گیا تو اس سے بڑی تباہی پھیلنے کا خدشہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دماغہ خیز مواد سے پانچ میٹر بلند پانی کی لہریں اٹھیں گی جو سنامی جیسی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں ناظرین اگرام یہ نیوز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائے اور اس کے اندر کیا کیا تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں اور یہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے بم جو ہے جو نہیں چل سکے تھے اور وہ جہاز کسی وجہ سے ڈوب گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ایکسپلوسیو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی سمندر کی تاہہ کے اندر چلا گیا تھا اگر اس کو نکارہ نہ بنایا گیا تو پانچ میٹر لمبی لہریں جو ہیں وہ لندن جو کہ برطانیہ کا جو شہر ہے لندن اس کے اندر بہت ساری تباہ کاریاں پیدا کر سکتی ہیں ناظرین اگرام ہمیں جنگ سے کبھی بھی کچھ اچھا حاصل نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ ہی انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے ہمیشیت کا قتل عام ہوتا ہے ماں سوائے چند ہماری اپنی ذاتی سیٹیسفیکشن کے لیے یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر جو یہ کام سر انجام دیے جاتے ہیں اس کے اندر سو سو سال تک دو دو سو سال تک اب ناظرین اگرام ہم جنگ عظیم کی بات کریں تو اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو انسانیت کی بلی کہیں کہ انسانیت کی بلی چڑھایا گیا لیکن اب مزید اس کے جو اثرات ہیں یہ آج بھی تقریباً دیکھنے کو مل رہے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ناظرین اگرام آج کا انفرمیٹی و لاؤگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگبان